امریکہ کے جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں بارش بہت ہوتی ہے تقریباً چونتیس انچ سالانہ ملیمیٹر کدنے ہوتے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی تو پورا ہفتہ بارشوں کا سنسلہ جاری رہتا ہے لیکن ان تمام بارشوں میں میں نے آج تک معمولات زندگی کو رکتے ہوئے نہیں دیکھا سڑکیں سکول ہاسپٹل سب کچھ نارملی چلتا رہتا ہے کبھی کبھی کوئی بہت خطرناک توفان آ جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن نارمل سرکمسٹینسز میں یہاں کی زندگی نہیں رکتی اور اس کی وجہ ہے یہاں کا ڈرینیج سسٹم یہاں پر جتنا بھی پانی برستا ہے اس کو ایک سسٹم کے تحت یہاں کے ماحول میں پھینکا جاتا ہے یہ سسٹم کیسے آپریٹ ہوتا ہے یہ بارش رکھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں پانی کے اخراج کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے امریکہ کے ہر گلی محلے میں آپ کو اس قسم کے مین ہولز نظر آئیں گے جو یہاں کی لوکل گورنمنٹ یا جو لوکل منسپالٹی ہوتی ہے وہ مینج کرتی ہے یہاں کے رہنے والوں سے لوکل پراپرٹی ٹیکس میں جو رکم وصول کی جاتی ہے اسی رکم سے یہاں کے لوکل سور سسٹم کو مینج کیا جاتا ہے ان پائپس میں بارش کے پانی کے علاوہ گھروں سے نکلنے والا پانی بھی بہتا ہے اور ان گٹر لائنز کے علاوہ یہاں پر جگہ جگہ برساتی نالے بھی بنے ہوئے ہیں جس میں بھاری مقدار میں پانی بہتا ہے جو صرف برسات کے پانی کو مینج کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں لیکن ان گٹر لائنز اور برساتی نالوں کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس وقت جب میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ کئی پارک یا پلے گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پر اسے ریٹینشن پانڈ کہا جاتا ہے ایک خاص پلان کے تحت جگہ جگہ ایسے پانڈز بنائے جاتے ہیں جن میں تیز بارشوں کے دوران ندی نالوں سے اوور فلو ہونے والا پانی وقتی طور پر ان میں جمع کیا جاتا ہے اور بارش کے بعد جب برساتی نالوں میں پانی کا بہاو کم ہو جاتا ہے تو ان پانڈز میں سے پانی واپس نالوں میں چلا جاتا ہے ان پانڈز کو بنانے کا مقصد گلی محلوں اور سڑکوں کو تیز بارش کے پانی میں ڈوبنے سے بچانا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان ندی نالوں سے ان ریٹینشن پانڈ سے اور ان گٹر لائنز سے پانی بہ کر آخر جاتا کہاں پر ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہ ڈیٹروائٹ ریور ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان یہ دریا سرت کا بھی کام کرتا ہے ڈیٹروائٹ شہر اور اس کے گرد و نواہ میں جتنا بھی پانی برستا ہے وہ ان تمام گٹر لائنز اور ندی نالوں کے تحت اس دریا سے جا کر ملتا ہے لیکن اس دریا میں جانے سے پہلے اس سارے پانی کو ایک ٹریٹمنٹ پروسس سے گزارا جاتا ہے یہاں قریب ہی میں ایک ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جہاں پر روزانہ کروڑوں گیلن پانی کو دو حصوں میں ٹریٹ کیا جاتا ہے پرائمری ٹریٹمنٹ اور سیکنڈری ٹریٹمنٹ اور اس ٹریٹمنٹ پروسس سے گزرنے کے بعد اس سارے پانی کو ڈیٹروائٹ ریور میں ڈالا جاتا ہے امریکہ کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جتنا بھی پانی ندی نالوں سے اور گٹر لائن سے گزرتا ہے اس کو پہلے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ماحول میں پھینکا جاتا ہے ستر کی دہائی میں امریکی کانگریس کی طرف سے پاس کی گئے ایک قانون کلین وارٹر ایک کے تحت اس تمام پروسس کو مانیٹر اور ریکلیٹ کیا جاتا ہے یہ سارا کا سارا پانی ماحول میں جانے کے بعد دریاؤں اور جھیلوں میں جا کر ملتا ہے اور پھر گھروں تک پہنچاتے ہیں اور اس تمام پروسس کو وارٹر سائیکل کہا جاتا ہے that's it see you next time